بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید چھٹیوں کا کام جماعت سوئیں مضبون اسلامیات صفحہ نمبر سترہ تا بیس ایمانیات اور اس کا ٹوپک ہے توحید کا تعریف درست جواب کا انتخاب کیجئے توحید سے مراد ایمان لانا ایک ماننا پیروی کرنا یا حفاظت کرنا توحید سے مراد ایک ماننا اسلام کا پہلا قیدہ توحید رسالت آخرت یا ختم نموت صحیح جواب ہے توحید کلو اللہ آہد آیت ہے صورت اخلاص کی صورت کوسر کی صورت ناس کی صورت فلق کی صحیح جواب صورت اخلاص کی انسان جن باتوں کو سچے دل سے تسلیم کر لے وہ قیدہ سواب ازمائش یا توحید کہلاتا ہے وہ ہمارا اقیدہ کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ڈیش ہے ساری کائنات کا مالک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اقیدہ توحید پر ایمان رکھیں انسان کا اقیدہ ہی اس کے ڈیش کی بنیاد ہے اس کے ایمان کی بنیاد ہے اقیدہ توحید کا اولین تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے کالم علف کو کالم بے سے ملائیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی واحد اور لا شریک ہے اقیدہ ہی انسان کی عمل کی بنیاد ہے توحید کے معنی ہے ایک ماننا معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ بے نیاز ہے اقیدہ کا محفوم بتائیے اقیدہ کا محفوم ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے سی وقت کوئی عبادت کے لائد نہیں توحید کا محفوم بتانا ہے ہم نے توحید کا محفوم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم صرف یقین رکھیں کہ اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک یہ ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خالق کائنات سے مراد خالق کائنات سے مراد ہے کہ اس دنیا کو نظام چلانے والا ہم سب کو پاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے صورت اخلاق اس ماہ ترجمہ خوش قطلی کر کمرہ جماعت میں عویزہ کریں تو پیارے بچوں آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے ایک گرد چیزوں کا مشاہدہ کریں اور ایسی پانچ چیزوں کی نشاندہ ہی کریں جو اللہ تعالی کی تخلیق ہیں تو ہمارے ایک گرد ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے بنائی ہیں جیسے صورت چاند ستارے زمین آسمان درخت پھل پھول پودیں جانور انسان یہ سب اللہ تعالی کی تخلیق ہیں نبوت اور رسالت درست جواب کا انتخاب کریں رسالت کے لغمی معنی پیغام راستہ دکھانا سچ بولنا یا اصلاح کرنا صحیح جواب پیغام اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا فرشتوں کو صحابیوں کو شہیدوں کو یا نبیوں کو تو نبیوں کو خاتمی نبین حضرت محمد حضرت آدم حضرت نو یا حضرت عیسیٰ صحیح جواب حضرت محمد نبی کے معنی خبر دینے والا خوش خبری دینے والا اصلاح کرنے والا تربیت کرنے والا صحیح جواب خبر دینے والا رسالت کا مفہوم بتائیے ہم نے یہ مختصی جواب دات دینی ہے تو رسالت کا مفہوم ہے ایک پیغام پوچانے والا یعنی کہ جو اللہ کا پیغام ہمارے دوسروں نبی تک پوچائے وہ کیا ہوتا ہے وہ رسالت کے لاتا ہے ختم نبوت پر آیت کا ترجمہ لکھیں تو ختم نبوت پر آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں اس دنیا میں اپنا پیغمبر بناے بھیجا ہے اور تمہارے بعد نہ کوئی نبی آئے گا تم آخری نبی ہو نبی اکرام کی صفات بیان کریں نبی اکرام جو ہیں وہ اللہ تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کا پیغام لوگوں تک بغیر کسی رد و بدل کے پہنچاتے ہیں نبی اکرام اللہ تعالی کے بہتی نیک بندے ہوتے ہیں اور عرعیب سے پاک ہوتے ہیں درزل کے معنی بیان کیجئے نبی کا معنی ہے خبر دینے والا رسول کا معنی ہے پیغام پہچانے والا عقیدہ رسالت کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ختم نوت سے مراد ختم نوت سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت کا سلسلہ حضرت محمد پر ہی ختم ہو گیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ